امام سفوری کہتے ہیں ایک دن نا حضرت جبریل ایمین انسانی شکل میں مولا علی کے سامنے آکے کھڑے ہوئے کون حضرت جبریل علیہ السلام حضرت جبریل ایمین کھڑے ہوئے انسانی شکل میں تو کرنے لگ یہ نہیں یہ بتائیے کہ جبریل اس وقت کہاں انسانی شکل میں مولا علی سے پوچھتے ہیں تو کچھ جو آج کل ہمارے شاگرد از رات پڑھ جاتے ہیں نا تو وہ ذرا جلدی کرتے ہیں جواب دیرے بڑوں کو جب جواب بھی دینا بزرگوں کو تو جواب میں بھی آداب کا خیال ہوگی اگر آپ کو سوال آتا بھی ہو تو پھر بھی اس میں آداب کا خیال آپ رکھیں گے آپ پٹا پٹ نہیں کہہ دیں گے کہ جناب یہ اس کا جواب ہے یہ معنی ہے فوراں نہیں آپ کہہ دیں گے آپ اس میں بھی آداب کا خیال کریں گے حضرت جبریل امین نے جب کہا کہ بتائیے جبریل کہاں ہیں تو حضرت علی فوراں بھی کہہ سکتے تھے آپ بھی تو ہے جبریل یہ فٹا مٹ کہہ سکتے تھے اسی وقت ساری بات ختم ہو جاتی لیکن بزرگوں سے بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں کچھ طور طریقے ہوتے ہیں جو اللہ ما شاء اللہ آج کا لوگوں میں نظر نہیں آتے کچھ طور طریقے ہیں کچھ سلیکے ہیں کچھ جو ہیں وہ اس کے خاص نکتہ نظر ہے اس کو سمجھنا چاہئے ہیں حضرت مولا عزی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا نا کہ جبریل امین کہاں ہیں اس وقت تو حضرت علی نے پہلے اوپر دیکھا پھر نیچے دیکھا پھر دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا پھر آگے دیکھا پھر پیچھے دیکھا جواب پھٹا پھٹ تیار تھا کہ آپ ہی تو ہیں لیکن ایسے جواب نہیں دیا فرمانے لگے جناب نا تو اس وقت حضرت جبریل مشرق میں ہیں نہ مغرب میں ہیں نہ شمال میں ہیں نہ جنوب میں ہیں نہ سات زمینوں میں ہیں نہ آسمانوں میں ہیں پھر بھی یہ نہیں کہا پھر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جبریل ہیں فرمانے لگے بھئی زمینوں آسمانوں مشارق مغارب میں تو کوئی نہیں تو یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں دونوں میں سے ایک ہے حضرت جبریل امین مذکرائے سکرائے فرمانے لگے میں یہ آپ تو علی ہیں جبریل تو میں ہی ہوں آپ علی لیکن بہت سارے لوگ سوال کا جواب دیتے ہیں پر وہ آدام کو منوز خاطر نہیں رکھتے نبی پاک علیہ السلام نے ایک نماز چار رکھتوں کی تھی تو حضور نے دو پہ سلام پھیل دیا تو اسے آبا سے پوچھا میں نے کتنی پڑھی ہے اور اس کہنے لگے یا رسول اللہ زیادہ پتا تو آپ کو یہ ہے پر ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے دو بڑھائی یہاں ایسے کرتا ہے کوئی سوال ہی نہیں پیتا ہوتا یعنی ایک منٹ سے پہلے امام غزالی ایک درویش کے مرید ہو گئے تھے تو بہت بڑے عالم تھے آپ کو بتایا عالم آدمی کا مرید ہونا ہم نہیں خیر کرے کسی کرامت سے کم نہیں ہوتا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ کسی کی غلامی کرے بڑا مشکل ہوتا ہے مطلب کٹھن ممحول ہوتا ہے تو امام غزالی بیعت ہو گئے تو مرشد نے پہلا وظیفہ یہ بتایا کہ کسی پر اپنے علم کا اظہار نہ کریں اپنے علم کا اظہار آپ اس کو آسان وظیفہ سمجھتے ہیں یعنی علم ہو بھی تو بندہ اظہار نہ کرے بدعزمی ہو جاتی ہے بدعزمی ہو جاتی ہے نید نہیں آتی دو چار لفظ جو بندہ پڑھ کے آتا ہے نا اس کو تو نید نہیں آتی کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو میں بتاؤں نا تو حضرت علی شیرِ خدا کررم اللہ تعالیٰ وزر کریم کے وہ آداب سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ امام غزالی کے شیخ نے کہا ہی ان کا اظہار نہ کرنا یہ پہلا وظیفہ ہے شیخ شاہب الدین سورورتی کہتے ہیں مجھے میرے اماموں حضور غوث پاک کے پاس لے گئے تھے تو جاتے ہوئے میرے رستے میں خیال آرہا تھا میں رحمد اللہ حد پڑھا لکھا ہوں کہ جب انہوں نے جا کے پیش کیا نا غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ دے تو ان غوث آدم فرمانے لگے بھرے ہوئے پیالے میں میں کیا ڈاڈو پہلے ہی فول ہے کوئی بنجائش ہی نہیں تو فرماتے ہیں پھر میں اگلی دفعہ گیا تو غرورِ علم کو توڑ کے گیا پھر میں غوث آدم کی بارگاہ میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے پھر مجھے جولی بھڑ کے خیرات ادافر پھائی کیا رہی تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اظہار نہیں کرنا علم کا تو باز ایک دن بیٹھے بیٹھے نے ایک مندہ مسئلہ پوچھنے آیا انہوں نے بزرگوں سے مسئلہ پوچھا میرے مرشد سے امام غزالی کہتے ہیں میرے پیر سے مسئلہ پوچھا تو وہ کہنے لگے بھئی مجھے نہیں سوال کا جواب آتا حضرت صاحب نے کہہ دیا مجھے نہیں آتا کہتے ہیں میں قریب تھا میں نے اس بندے کو بلایا میں نے کہا مجھے آتا ہے جواب میں بتاؤں کہتے ہیں شیخ فرمانے لگے گزالی تیرا کے خیال ہے مجھے نہیں تھا جواب آتا کہتے ہیں تجھے عظمانے کے لئے انکار تیری ابھی میں نہیں نہ گئی تو کوئی نہیں میاں پھر ابھی درستے میں رہے گا فٹا فٹ لوگ کہتے ہیں ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل زبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں ایک بات یہ کہ ان سے محبت کرنی ہے دوسری بات یہ کہ ان کی صیرت پہلی بات زندگی میں عدب بڑھا کیا مولا علی شریف بھا بڑا عدب کیا حضرت علی کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا تو میں نے چودہ دن انتظار کیا انہی سوال جو ذہن میں آجائے تو نمبر پاس ہوتا ہے تو چودہ منٹ انتظار ہوتا ہے میں نے تو گھنٹے کا ہی نہیں انہی چودہ منٹ بھی بندے انتظار سوال ہی مہدہ نہیں اور اگر پیر صاحب فون نہ رسیب کرے تو وہ متقبر ہے اگر وہ فون نہ اٹھائیں تو پھر یہ ہے کہ اب دین کی بات کیوں سے پوچھیں جی ہم پھر مہارے پاک پل صبح کہتے ہیں میں نے چودہ دن انتظار کیا کیا بہت علی فرماتے ہیں میرے دن میں خیال تھا کہ کوئی اور آ جائے اور جو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ نبی پاک سے پوچھ گئے وہ حضور سے پوچھ لے تو میرا بھی چلو معاملہ بن جائے اب ان سے زیادہ کوئی بے تکلف تو نہیں تھا نبی پاک کی بارگا جھٹ پوچھ سکتے تھے چودہ دن کہتے ہیں چودہ دن کے بعد بندہ آیا وہی سوال پوچھا جو میں نے پوچھنا تھا پھر کہتے ہیں حضور جواب اسے دے رہے تھے اور دیکھ میری طرف رہے تھا جواب اسے دے رہے تھے اور توجہ حضور کی میری جائے ایک ان کی زندگی میں عدب بڑھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ گہرہ علم ہے مولا علی کا ہمارے ہم لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے علماء ہیں لیکن بعض دکھا پہ علم بڑا ست ہی سا ہے ست ہی سا یعنی ساری زندگی جس پر نے علم پڑا ہے وہ گہرائی تک نہیں اترا یعنی اس پر عمل نہیں کر سکا تو اگر میرا علم مجھے نفع نہیں دے رہا تو میرا علم کسی کو کیا نفع دے رہا حضرت علی کا علم گہرہ تھا سیانہ علم تھا گہرائی والی بات کرتے تھے بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے اور بڑے زیرک تھے تانہ آدمی زیرک تھے